دیش پردیش میں کرونا مہماری کا دور ایسا رہا کہ لوگوں کو آرثک ستیتی کی چنتہ ستانے لگی ہے اسی کڑی میں کرونا مہماری کی وجہ سے بند پڑے سینیما ہال کے کاروباریوں کو اب روزی روٹی کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے دو ہزار بیس سے لے کر اب تک ہیماچل کے سینیما گھر بند پڑے ہیں رازدھانی شملہ میں سب سے پرانے شاہی سینیما سہیت کئی کاروباریوں نے اب سرکار سے امید کی گوہار لگائی ہے سینیما چلانے والوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے لگ بگ سب ہی ویوسائی سلسطانوں کو کھول دیا ہے لیکن سینیما گھروں کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہوتیل ویوسائیوں کو لے کر انہیں ورگوں کو سرکار نے کچھ نہ کچھ ضرور راحت دی ہے لیکن سینیما چلانوں والوں کے لیے کچھ نہیں دیا کرمچاریوں کو ویتن تک دینا پڑ رہا ہے ایسے میں انہیں اور زیادہ بھار پڑ رہا ہے سرکار سنیما گھروں کو لے کر کچھ راحت بھرا فیصلہ لے تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کی چندہ چھوڑ کر اپنا کام کاج پر دھیان دے سکے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ کورونا معاملے کے کم ہونے کے بیچ سبی سنسطھانوں کو کھولنے کے لیے بروٹوکول بنایا گیا لیکن ہیماچل میں سنیما گھروں کو کھولنے کے لیے ابھی تک کوئی یوجنا یا پروٹوکول سرکار کی اور سے نہیں بنائی گئی قریب ڈیٹ سال سے سنیما ہال بند پڑے ہوئے ہیں اس پر جب مکھے منتری سے بات کی گئی تو انہوں نے ٹال مٹول کرتے ہوئے کیا جواب دیا آئیے سنتے ہیں سنیما ہال ان ساری چیزوں کو لے کر بیچار کیا جا سکتا ہے لیکن جو بھی بیوستہ ہوگی جو بھی ہماری پرستیتیاں ہوگی ان کو دیکھ کر کے بچار کریں گے مکھے منتری نے ضرور کہا کہ ان کے بارے میں سوچا اور بچار کیا جائے گا کرونا مہاماری نے یہ وقت لا دیا ہے کہ آج منورنجن کا سب سے بڑا سادن مانے جانے والے سنیما گھر اب ماتر شو پیس بن کر رہے گئے ہیں خیر جو بھی ہو لیکن سرکار جب ہر جگہ کو پروٹوکول کے ساتھ کھولنے کا انتظام کر رہی ہے تو انہیں کیوں نہیں دوسرا عارتھیک طور پر ڈیٹھ سال سے گھاٹا سہر ہے کاروباریوں کو بھی مدد ملنی چاہیے شملا سے پیچند سمچار فرسٹ